السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا ایک سوال ہے کیا ایک اولاد اپنے باپ سے حساب لے سکتا ہے اسے میں کماتا ہوں اور اپنے باپ کو پیسہ دیتا ہوں اور وہ خرچہ نہیں جسے ایک خرچہ ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کا حق ہوتا ہے ایک اولاد اپنے ماں باپ کو دینا ان کا خرچہ دینا ان کو دیکھ رہے کرنا وہ نہیں وہ دوسرا مطلب کہ باقی خرچہ جو ہوتا ہے ہم پورا پیسہ دیتے ہیں اور پتہ سے چلتا ہے کہ کچھ کام نہیں ہوتا ہے صرف پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو اس چیز کیلئے کیا ہم اپنے باپ سے اس چیز کا حساب لے سکتے ہیں کی نہیں شکریہ جزاک اللہ و خیر یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہم نے اپنے باپ کو کوئی پیسہ دیا اور یہ وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ ان کے لازمی اخراجات کے لیے نہیں ہے جیسے ان کے کھانا ہے پینا کپڑا لاتے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم پیسہ دیتے ہیں تو ہم کو کوئی پوچھتاس نہیں کرنی ہے لیکن کسی اور کام کے لیے پیسہ دے رہے ہیں خاص ایک کام کے لیے تو وہ کام اگر نہیں ہو پا رہا ہے پیسہ خرچہ ہو جارہا ہے تو پوچھ سکتے گی نہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں ایک باپ کے لیے جو لازمی خرچہ ہے کھانا کپڑا وغیرہ یہ تو بیٹا دے گا اور اس پر کوئی سوال نہیں کرنا اس کو لیکن یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اگر بیٹا کسی اور مقصد کے تحت اس کو باپ کو پیسہ دے رہا ہے یعنی باپ کی مدد کے ذریعے کوئی کام کرنا چاہتا ہے مثلا کوئی زمین لینا ہے گھر کا کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز ہے تو کسی مقصد کے تحت باپ کی خدمات لیتا ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے سے اور باپ کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ باپ کے ذریعہ کام ہو جائے اب وہ کام نہیں ہوتا تو بالکل سوال کر سکتا وہ اس کا حق ہے باپ کو دینے سے وہ باپ کا پیسہ نہیں ہو جائے گا جب باپ کا اپنا حق ہے وہ دے گا وہ باپ کا ہوگا یا بیٹے نے باپ کو ہیبا کر دیا گیفٹ کر دیا تو وہ باپ کا ہو گیا وہ پوچھ نہیں سکتا لیکن بیٹے نے کسی اور مقصد کے تحت پیسہ دیا ہے باپ کو باپ کی خدمات لے رہا ہے تو اس پہ وہ سوال کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا سکتا ہے